بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تیس مئی دو ہزار بیس بروز ہفتہ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان سے ائر لائنز کو مسافر بیرون ملک لے جانے کی اجازت حکومت پاکستان کی اجازت کے بعد ملک کے ہوائی اڈوں سے جمعے کی رات بارہ بجے سے بیرون ملک پروازوں کے لیے فضائی اپریشن بحال ہو گیا ترجمان پاکستان سیول ایوییشن رانہ مجتبہ نے اردو نیوز کو بتایا کہ ابتدائی طور پر پاکستان سے بیرون ملک پروازوں کو اجازت دے دی گئی پی آئی اے سمیت غیر ملکی کمپنیز پاکستان سے بیرون ملک پروازوں کی اجازت ہوگی اور کرونا وائرس کے پھلاو کروکنے کے بنائے گئے ذابطہ کار پر عمل درامت جکینی بنایا جائے گا دوسری جانب حکومت نے اندرون ملک پروازوں کی تداد پروازوں کی تداد کو یکم جون سے بڑھانے کا اعلان کیا سیول ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اس وقت اندرون ملک پروازوں کی تداد کرونا وائرس کی صورتحال سے پہلے کے فلائٹ اپریشن کے مقابلے میں بیس سے بائی فیصد ہے جسے اب بڑھا کر چاری سے پنتالیس فیصد تک کر دیا گیا بیان کے مطابق یکم جون سے پروازوں کی تداد میں اضافہ اسلام آباد کراچی لہور پشاور اور کوئٹا سے ہوگا بین القوامی پروازوں کے بارے میں سیول ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ الانویے کے مطابق ملک کے ہوائی اڈو سے جمعہ کو رات بارہ مجھے سے بین القوامی پروازیں بحال کر دی جائیں گی تاہم صوبہ بلوچستان کے گوادر اور تربت ائرپورٹ سے بین القوامی پروازوں پر پبندی آئد رہے گی الانویہ کے مطابق تمام ملکی اور غیر ملکی فضائی کمپنیوں کو بین القوامی پروازوں کی اجازت ہوگی اس سے قبل پاکستان میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز اور چند غیر ملکی نیجی ائرلائنز کو خصوصی پروازوں کی اجازت دی گئی سیول ایوییشن کے ذرائع سے اردو نیوز کو ملوم ہوا کہ انیس غیر ملکی کمپنیوں نے فوری طور پر پاکستان سے بین القوامی فضائی سفر شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ آج جمعے کی رات سے ہی شروع ہو جائیں گی سیول ایوییشن کے ذرائع نے اردو نیوز کو بتایا کہ ابتدائی طور پر بین القوامی اڈے سے یومیاں ایک فلائٹ کی اجازت دی جائے گی جس پہ بددریج اضافہ کیا جائے گا یاد رہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر بین القوامی پروازوں کو تیس اپرل تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا بعد میں مزید پندرہ دنوں کی تسیح کر دی گئی گزشتہ فیصلے کے مطابق فلائٹ اپریشن پندرہ مئی سے بہال ہونا تھا جسے بعد میں اکتیس مئی تک محتل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا کرونا کے پیش نظر پاکستان سے پہلی بار اکیس مارچ کو دو ہفتوں کے لیے تمام بین القوامی پروازیں محتل کرنے کا اعلان کیا تھا پاکستان میں سولہ مئی سے اندرونے ملک محدود پروازیں بہال کر دی گئی وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ نیشنل کمانڈ اپریشن سینٹر کے جلاس میں ڈومیسٹک پروازیں بہال کرنے کا حتمی فیصلہ کیا گیا ان کے بقول سماجی فاصلے کے اصول کو مدنے نظر رکھتے ہوئے پچاس فیصد نشیستیں خالی رکھی جائیں گی ریستورانوں اور تجارتی مراکز کے لیے نئے زوابت سعودی وزارت داخلہ نے اکتیس مئی آٹھ شوال سے بیس جون اٹھ آئیس شوال کے دوران ریستورانوں قیبہ خانوں اور ہوم ڈولیوی سروس کے حوالے سے حفاظتی قوائد و زوابت جاری کر دئیے اکتیس مئی سے انہیں گاکوں کی داخلی سروس فرام کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے وزارت داخلہ نے رینٹل تھوک کی دکانوں اور تجارتی مراکز کے حوالے سے بھی قوائد و زوابت جاری کیے سعودی خبر سائن دارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ ریستوران کرفیو سے خارج لقات میں گاکوں کو ریستوران کے اندر کھانا پیش کر سکتے ہیں ریستوران کرفیو کے دران ہوم ڈولیوری سروس مہیا کر سکتے ہیں البتہ شیشے پر پابندی رہے گی اور بچوں کے پلے لینڈ بند رہیں گے وزارت داخلہ نے پابندی لگائی کہ ریستورانوں کیوہ خانوں اور ہوم ڈولیوری سروس فرام کرنے والی سروس فرام کرتے وقت ماسک اور دستانوں کا استعمال کریں گے سینٹائزر استعمال کریں گے اور اس حوالے سے ڈسپوزل برتن استعمال کریں گے ایسی شاہ جنہیں بار بار چھوا جاتا ہے انہیں سینٹائز کیا جائے تاہہ مثلا دروازے کے ہینڈل پانی کے نل کے کرسیاں بار بار سینٹائز کرنا ہوں گے ہمام اور واش روم بھی خودکار طریقے سے کام کرنے والے نل نصب کرنا ہوں گے گاکوں کو ریستورانوں یا کیوہ خانوں میں منظم طریقے سے داخل کیا جائے گا گاکوں کے درمیان ڈیڑھ سے دو میٹر کا فاصلہ رکھنا ہوگا دروازوں پر گاکوں کی بیڑ سے بچنے کے لیے خصوصی انتظام کرنا ہوگا ایک ٹیبل پر چار افراد سے زیادہ کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس سے ایک فیملی کے افراد مستثنہ ہوں گے ریستورانوں یا کیاوہ خانوں میں جاتے آتے وقت گاکوں کا درجہ حرارت لینا ہوگا ایسے کسی بھی گاک جس کا درجہ حرارت سب سے زیادہ ہو یا تنفس کے عارضے میں ابتلا ہو اسے ریستوران یا کعبہ خانے میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہی پبندی عملے پر بھی ہوگی ہوم ڈیلیوری سروس کے عملے ہیلتھ سیٹیفکیٹ شناہتی کارڈ حفاظتی ماسک کی پبندی کرنا ہوگی روزانہ کی بنیاد پر درجہ حرارت جانچا جائے گا ہوم ڈیلیوری سروس میں استعمال ہونے والے سوان مسلسل سینٹائز کیا جائے گا پارسل پر ایس ای ای ایل جسمہ کیا جائے گا پارسل اچھے طریقے سے پلاسٹک کوٹنگ کیا جائے گا تھوک اور روٹیل دکانوں اور تجارتی مراکز کے لیے بھی متعدد حفاظتی زوابت جاری کیا جائیں گے درجہ حرارت جانچنے حفاظتی ماسک پہننے کی پبندی نمازیوں کے لیے مخصوص کمرے دکانوں میں ٹرائل روم اور بچوں کے لیے پلے لینڈ بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے بات ہاتھ دونے یا سینٹائزنگ کی جگہ مخصوص کرنا ہوگی اور وصولی حد تل امکان کیش کی شکل میں نہ ہو جی ٹونٹی کرونا کے خلاف غریب ممالک کے لیے چودہ عرب ڈالر سعودی عرب کی صدارت میں جی ٹونٹی نے غریب ملکوں کو کرونا سے نمیٹرنے کے لیے چودہ عرب ڈالر دینے کا فیصلہ کیا ہے سعودی عرب کی صدارت میں جی ٹونٹی محولیاتی گروپ کا چوتھا ہنگامی آن لائن اجلاس میں انتہائی غریب ملکوں کے کرزہ مسائل حل کرنے کے لیے جی ٹونٹی پروگرام کی تازہ صورتحال پر غور کیا گیا آجل ویب سائٹ کے مطابق جی ٹونٹی بین القوامی محولیاتی گروپ میں شامل سعودی ٹیم کے سربراہ بندر الحمالی نے بتایا کہ انتہائی غریب ملکوں کی مدد کے لیے چودہ عرب ڈالر سے زیادہ فراہم کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کا ابتدائی تخمینہ یہی ہے کہ کرونا کی بابا پر قابو پانے کے مدد کے لیے چودہ عرب ڈالر سے زیادہ فل فور محیہ کیے جا سکتے ہیں الحمالی کے مطابق پروگرام میں کرزہ دینے والے دیگر فریق مثلا کسیر فریقی ترقیاتی بینک اور کرزے دینے والے ادارے شامل ہوئے تو انتہائی غریب ملکوں کے لیے مدد کی رقم مزید بڑھ سکتی ہے الحمالی نے واضح کیا کہ کرونا کی بابا سے نمٹنے کے لیے انتہائی غریب ملکوں کی خاطر کرزہ انٹرسٹ کی موتلی پروگرام جی ٹونٹی کی تاریخ کی بڑی کامیابی ہے اس پروگرام پر عمل درامت کے پہلے مہینے میں چھتیس غریب ملکوں نے کرزے کی قسطیں ملتوی کرنے کی درخواستیں دی ہیں دس جون سے کئی شاہ پر کسٹم ڈیوٹی بڑھے گی سعودی محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ دس جون دو ہزار بیس سے سعودی کمینہ کے فیصلے کے مطابق خوراک مسنوات پر تین تا پچیس فیصد تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی محکمہ کسٹم نے ایسے خوراک شاہ کی فرست جاری کر دی جس پر نئی کسٹم ڈیوٹی نافذ کی جائے گی اخبار ٹونٹی فور کے مطابق بیڑ اور بکری کے گوشت پر سات فیصد کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے گی اب تک اس پر کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی دیگر جانوروں پرندوں کے تازہ گوشت فروزن گوشت پر بیس تا پچیس فیصد تک کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ ہوگا محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی مچھلیوں پر تین تا چھ فیصد تک کسٹم ڈیوٹی بڑھا دی جائے گی جبکہ ڈیری مسنوات پر ہر طرح کے مشروعات پر کسٹم ڈیوٹی میں پانچ تا دس فیصد تک اضافہ ہوگا علاوہ ذیباز قسم کے پنیرز پر کسٹم ڈیوٹی پانچ تا چھ فیصد تک بڑھائی جائے گی مختلف قسم کی سبزیوں پر پندرہ فیصد تک کسٹم ڈیوٹی ہوگی اب تک ان سبزیوں پر کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائی جاتی تھی کنگ فاہد پل بدستور آمد و رفت کے لیے بند سعودی حکام نے کہا ہے کہ بہرین اور سعودی عرب کو جوڑنے والا کنگ فاہد پل ابھی نہیں کھولے گا حکام کا کہنا ہے کہ پل کے بنیادی ڈھانچے کی اصلاح و مرمت اور روڈ کی مرمت کا کام ہنوز جاری ہے پل کھولنے کا تاریخ متعین نہیں کی گئی آجل ویب سائٹ کے مطابق کنگ فاہد پل کی انتظامیہ نے واضح کیا کہ کنگ فاہد پل سے مسافروں کی آمد و رفت بند ہے البتہ سوان بردار ٹرک بہرین سے مملکت اور یہاں سے بہرین آ جا رہے ہیں سعودی عرب نے امارات کوئیت اور بہرین سے آنے والوں کے لیے پروازیں آزی طور پر بحال کر دی ہیں ان تینوں ملکوں سے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ائرپورٹ جا رہی ہیں جہاں تک امارات کوئیت اور بہرین اور سعودی عرب کے درمیان بڑی ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے اس کا دائرہ کنگ فاہد پل تک سوان بردار ٹرکوں تک خاص ہے کنگ فاہد پل سے آنے جانے والے ٹرکوں کو مکمل طور پر سینٹائز کیا جاتا ہے کئی علاقوں میں بارش اور آندھی متوقع سعودی محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتہ تیس مہی کو سعودی عرب کے تین علاقوں میں گرد چم کے ساتھ بارش ہوگی جزان، اسیر اور باہا میں بارش سے قبل گرد علود ہوائیں بھی چلیں گی آجل ویب سائٹ کے مطابق گرد علود ہوائوں سے تبوک، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور حدود شمالیہ کے بعض علاقوں الجوف، حائل، قسیم اور ریاض میں حد نگاہ محدود ہو جائے گی گرد علود ہوائوں کا سزرہ نجران تک پھیل جائے گا بحیرہ احمر میں لہریں ڈائی میٹر تک اونچی اٹھیں گی اور ہوائیں شمال مغرب سے شمال کی طرف چلیں گی ماہرین موسمیات نے بتایا کہ الخرخیر جیسے سعودی شہر سلطنت امان میں آنے والی موسمی تبدیلیوں سے متاثر ہوں گے امان میں ان دنوں سلاب آیا ہے اور سعودی عرب کے سرحدی شہروں میں موصلہ دار بارش کی توقع ہے ایک اور ماہر موسمیات ابو عبد الرحمن السخری نے بتایا کہ ہفتے کو شروع ہونے والی آندھی کا سلسلہ آئندہ کئی روز تک جاری رہے گا کرونا کی خلاف ورزی درجنوں تجارتی ادارے بند سعودی عرب کے شہروں جدہ مدینہ منورہ میں 18 اور اسیر میں 169 تجارتی ادارے کرونا زوابط کی خلاف ورزی پر بند کر دیے گیا جبکہ حائل میں 26 رسٹوران اور خراف مرکز بند کر دیے گیا سعودی میونسپلٹیوں اور ان کے متحد بلدیاتی کونسلوں نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقرر حفاظتی اور اختیاطی تدابیر پر مرحلہ وار عیب کے بعد ایک ہفتے کے تجارتی داروں میں تفتیشی مہم تیز کر دی سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر نہ اپنانے پر ایک رسٹورانت ایک شاپنگ سینٹر اور 19 دکانیں سر بمہر کر دی جدہ میونسپلٹی کے سیکٹری محمد الزہرانی نے بتایا کہ تجارتی مراکت سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے عملے اور دکانداروں کا درجہ حرارت چیک کریں دکان کے اندر سماجی فاصلے اور سینٹائزر ماسک فرام کریں تاکہ شاپنگ سینٹر دکانوں اور رسٹورانوں میں اس کی پبندی نہیں کی جا رہی تھی اخبار 24 کے مطابق مدینہ میونسپلٹی نے سپیشل فورس کی مدد سے چھاپا مہم کے دوران گیارہ تجارتی ادارے بند کر دیئے اور سات اداروں پر جرمانے کیے کرفیو پاس فروخت کرنے والا سعودی گرفتار ریجنل پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا کہ جیلی کرفیو پاس فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ملزم سعودی ہے جس سے تحقیقات کی جا رہی ہیں سعودی خبریس ایجنسی اس پی اے نے مکہ ریجن کے پولیس ترجمان کے حوالے سے کہا کہ ملزم انٹرسٹی کرفیو پاس باری قیمت میں فروخت کرتا تھا پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر کے اس سے مزید تفتیش کر رہی ہے گرفتار ملزم کی عمر چالیس برس کے قریب ہے اس سے مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہیں یاد رہے کہ اس سے قبل بھی ریاض میں ایک گروہ کو ڈرامائی انداز میں خفیہ پولیس کی ٹیم نے گرفتار کیا تھا جو تین ہزار ریال کے حساب سے فی پاس فروخت کرتا تھا مذکورہ گروہ کے قبضے سے اکتیس جیلی پاس برامد ہوئے تھے جو مختلف ناموں سے تیار کیے گئے تھے گروہ کی گرفتاری کے لیے خفیہ پولیس کے حالکاروں نے خود کو خریدار ظاہر کر کے گروہ کے کرندے سے رابطہ کیا اور اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ